آخر پہ ایک دو بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں اور بڑی اہم باتیں باسعب علی باسعب سے کسی نے سوال کیا کہ ماں باپ دنیا میں نانا ہو تو بتا ان کے ساتھ رسل سلوک کرنا چاہے کوئی عمل وظیفہ ہے لیتے جائیے جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں اور جن کے ہیں وہ بھی قدر کرے باسعب علی باسعب سے کسی نے کہا کہ ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ رسل سلوک بندہ کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں اسودہ ہو تو کوئی وظیفہ ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ہے وہ کیا آپ فرمادے ماں باپ جو پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں فرمایے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو دیکھئے اس بجمے میں کچھ بھائی امیر ہوں گے کچھ بھائی غریب ہوں گے کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا امیر بھائی کے دسترخان پہ انباؤ اقسام کے کھانے پھال ہوتے ہیں باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں لیکن غریب بھائی کے گھر میں نہیں بھیجے جاتے ہیں اس کے گھر میں رونے کی بھی آرباز آتی ہیں اس کی کبھی دھیاری لگتی کبھی نہیں لگتی وہ کتنا ہی اچھا تھا کہ بھائی بھائی کی کفالت لے لیتا لیکن ہمیں یہ نشہ ہے کہ یہ ہمارے برابر نہ ہو ساری زندگی میرے آگے دامن پھلا کے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے میں اس شخص کو جانتا ہوں جو پانچ فیکٹریوں کا مالک ہے اسی فیکٹری میں اس کا بھائی بھولازک ہے بتیجہ بھی گھالیاں دے لیتے ہیں اس مٹمے میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور بھائیوں کی کچھ بہنیں غریب بھی ہوں گے کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی غریب بہن کی کفالت لے لے لیکن ایسا نہیں ہوتا غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آجے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں تجھے جرت کیسے ہوئی تو اپنی وقات کو دیکھ تو میری بیٹی کو دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتی اور عزق تو ہے یہ ہے رویہ بھائیوں کے لیکن ہمارا کہنا ہے بہنے والی بنا دیتی ہے بہنوں کو عزت دینے والا مزاج رکھو لیکن ماں بھائی چلے گائے نا چھے چھے مہینے ہمارے گھروں میں نانا آئے تو ہمیں کبھی ان کی یاد بھی نہیں آئی یہ تو بیچاریاں چھڑیوں میں اگر بھائی کے پاس رہنے آجے نا تو بھائی کے تیور دیکھ کے دو دن بعد گھر چلی جاتی ہے یہ رویہ یہ ہے ہمارے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھ دیں مولی صاحب پہل توفہ دے تو لے لینا چاہیے اور آپ کو پانا توفہ کیا ہم لیتے ہیں ہم اس کے حصے کی زمین پہتے آ لیتے ہیں پہل سے توفہ زمین لے لیا اور یہ بھی اس کی مجبوری تھی اگر وہ حصہ نان اگر لیتی نہ تو بھائی نے بقاعدہ اپنے بچوں کو نفرت کا سبق سکھا کے جانا تھا یہ پھپو کو موں نہیں لگانا میں مر گیا تو میرا موں نہیں دکھانا اور اس سے زمین لے لی وہ توفہ میں لے لی کبھی اس کی یاد بھی نہیں آئی میں کہتا ہوں میرا ایک سوال ہے پچوں کے دل میں خانا کا پیار ہوتا ہے پھپو کا پیار کیوں نہیں ہوتا پھپو کیوں اتنی بری لگتی ہے یہ بری ہوتی نہیں یہ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں ساری زندگی بھائیوں کے لیے بہنوں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں لیکن بھائیوں کو بہنوں کی یاد کیوں نہیں آتی بچوں کے دل میں خانا کا پیار کیوں ہوتا ہے معذرت سے کہوں گا ہم نے اپنی پھپو کا اپنی بہن کا پیار سکھائے ہی نہیں میرے بچوں کی عادت ہے اللہ کے فضل سے میری بہنیں آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں سیکھاؤ اپنے بچوں کو اپنی پھپو کا پیار نہیں اتنی بری ہوتی جتنی بری ثابت کی جاتی ہیں انہیں عزت دینے والا بحول بناو ان کے پاس جایا کرو انہیں اپنے پاس بنایا کرو ان کی خدمت کیا کرو یہ میرے رسول کی سنت ہے بہن گرائے تو اس کو ہادی آتنا بیجا کرو کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کر کے بیجا کرو اور آخری بات گرد کو سمیت لیتا ہوں ایک بہت بڑا مذہبی سکالر ہے میں نے اس کا لیکچر سنا بات اس کی سیدھی دل کو لگی وہ کہتا ہے میرے پاس ایک شخص آیا اس کو بلیڈ کینسر تھا زندگی بہت سے لڑ رہا تھا اور مجھے اس نے دعا کے لیے کہا تو میں نے پوچھا کہاں سے کہاں دہور سے اب آئی شہر پوچھا کہاں فیصلہ بات کہاں وہاں کو تیرے عزیز رشتہ دار ہے کہاں ہاں ہے چچا تائے بہنے ہیں وہاں کہاں ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے کہاں وہ سب غریب لوگیں پوچھا کتنی دیر ہوگئے ان سے ملاقات کیے ہوئے تو وہ کہتا ہے بیس سال ہوگئے غریب تو رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا کہاں بیس سال ہوگئے ملاقات ہی نہیں کی کہاں تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے کہاں کرنا کیا ہے کہاں بیس دن ان لوگوں میں گزار کیا ہو بھوکو کو کھانا دینا برہنا کو لباس دینا پیاسے کو پانی دینا پیادہ کو سواری دینا وہ کہتا ہے جو ہو سکتا ہے نا بیس دنوں میں ان کی خدمت کر کے آئے ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آئے وہ بیس دن ان لوگوں میں گزار کے آیا ان کی زندگی سے دکھ کم کر کے آیا دوبارہ جب واپس آئے تو اس نے کہا دوبارہ ٹیسٹ کرو جب دوبارہ ٹیسٹ کرو ہے تو اس کو بلینڈ کینسر نہیں تھا بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی اور دعائیں کروایا نہ کرو دعائیں لیا کرو کام ایسے کرو کہ جو نہ بندے کی آندرے بھی دعا دے یار سینے سے آواز آئے یعنی اس کو شفاہ دے دے میرے نبی فرماتے ہیں اگر عمر میں رزق میں برطر چاہتے ہو تو صلح رحمی کیا کرو تمہاری صلح رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی بہنبائی